اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر ملتم ہے آج کی اہم خبروں پر ایک نظر آج کی اہم خبر بھی مہنگائی صحیح شروع کریں گے اندر وقتوں کو چھوڑ کر باقی سبھی کو اس مہنگائی نے جینا حرام کر دیا ہے حکومتیں اپنی منمانی چلا رہی ہے اور عوام دن با دن خاموش ظلم سہتی نظر آلی مہنگائی ہی ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے جس پر سوال بھی اٹھائے نہیں جاتے جب عوام خاموش رہنا سکتی ہے تو غلامی اس کا مقدر بن جاتا ہے آج پھر پچیس روپے رسوئی گیس پر بڑھایا گیا ہے خیر موڈی ہے تو ممکن ہے اب تو مہنگائی کو قبول کرنا بھی دیش بکتی میں لائے جا لہذا سبھی کو آزادی کے پچھتر سال بعد مہنگائی کی غلامی مبارک ایسا بھی عوام کہتی ہوئے دیکھا گیا پر یہ ابھی سچ ہے کہ کوئی آواز اٹھانی رہا کانگریس پارٹی نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت کے پہلے غیاس کی قیمت چار سو دس روپے تھی اور اب یہی قیمت موڈی سرکار میں دھوگنی یعنی کے آٹھ سو تیر سٹھ روپے ہو چکی ہے کیا انہی اچھے دنوں کا وعدہ کر موڈی سرکار نے عوام کو ٹھگایا ایسا بھی کہا جا اس سال بھی بیلغام میں ایڈیویشن نہیں ہوگا تیرہ ستمبر سے تیری ستمبر تک بینگلور میں ایڈیویشن ہو رہا ہے پہلے یہ بیلغام میں کروڑ روپے کے تعمیر شدہ محل میں ہوا کرتا تھا پر اس بار بھی کورونا کے مدنظر بینگلور میں کیا جا رہا ہے آخری ایڈیویشن بیلغام سورنہ سود میں دوہزار اٹھار میں کیا گیا تھا جس کا اٹھرہ کروڑ سے بھی زیادہ روپے خرچ ہونے کی بات کی جاری کنڑ میں امیدواروں کی ارزیوں کی مخالفت کرتے ہوئے مراتھی میں بھی امیدواری داخل کرنی کی ارزیوں کا مطالبہ مراتھی تنظیموں کی جانب سے کیا گیا تھا جسے منظور کرتے ہوئے کارپوریشن کی جانب سے آج سے مراتھی میں ارزیاں دی جاری کورونا عبا کی مدنظر حکومت کی جانب سے گائیڈ لائن کی ہدایت دیتے ہوئے بلغام ڈی سی نے کہا کہ پانچ لوگوں سے بھی زائد افراد کارپوریشن چناؤں میں کینڈیڈیٹ کی کینوازنگ کے لئے نہیں جا سکتے زیادہ ویڈی کٹھان نہ کرنے کا بھی اشارہ ڈی سی بلغام نے دیا ہے دسویں سپلیمنٹری امتحانات کی تاریخ کا اعلان محکمہ تعلیم کی جانب سے کیا گیا ستمبر 27 اور ستمبر 39 کو دو دن امتحانات لے جائے گے اسی طرف پیو سی کولیجز کو تیس تاریخ کو شروع کیا جائے گا لیا تھا تمام ایتی ایتی تدابیر کے ساتھ کلاسی شروع کرنے کے ادائیت یہ ہے اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر آخر کار عدالت نے کارپوریشن چناؤں کا راستہ صاف کر دیا ویسے کافی ارسل سے بلغام کارپوریشن چناؤں عدالتی کاروائی کے چلتے رکا ہوا تھا واضح رہے کے سابق کارپوریٹروں نے اور کچھ آوائی میں نمائندوں نے واضح کی تعمیرنوں اور ریزرویشن کو لے کر عدالت کا دروازہ کھٹ کٹاتے ہوئے تبدیلی کی مانگ کی تھی اور انہی بحث مباسے کے چلتے دو سال سے بھی زیادہ ارسا کارپوریشن چناؤں کے لیے ملتیو ہوتا جا رہا تھا کچھ لوگ کارپوریٹر نہ بھی رہتے ہیں تو کارپوریٹر کی طرح برتاؤں کرتے ہیں نظر آ رہے تو کچھ سماجی خدمات کی دلیل پیش کرتے ہوئے آگے میں ہی کارپوریٹر کہنے سے نہیں چھوک رہے تھے اور کچھ شاید آگے کارپوریٹر بن جاؤں گا کہ چاہت میں چائے پانی پر کچھ روپے خرچ کرتے بھی دیکھا جانا تھا اس کا بدل لیلکشن میں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے خیر آخر کار بیلگام کارپوریشن چناؤں کا اعلان کیا گیا اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کے لیے بھی نومینیشن داخل اس لیے نہیں کر پا رہے تھے کہ آچانک کہیں عدالت چناؤں پر روپ نہ لگا دے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے فیصلے آ چکے ہیں بینگلور عدالت نے چناؤں کو منظوری تو تھی پر دھاروار عدالت کا فیصلہ آ جانا تھا لیازہ آج دھاروار عدالت نے بھی کارپوریشن انتخابات کو منظور دیتے ہوئے راستے کو صاف کر دیا آج کل پانچ وارڈوں کے لیے ساتھ نومینیشن عرضیاں داخل کی گئے عدالت کے فیصلے کے انتظار کرنے والوں کا کل ہو سکتا ہے کہ کارپوریشن میں عرضیاں داخل کرنے کے لیے میلا لگ جائے اور ویسے بھی پارٹی کی نشان پر پہلی مرتبہ چناؤ لڑے جا رہے اب پھر تھوڑا اردو کارپوریٹروں کے بارے میں اور یا تو ان کا جائز آ لیں گے تو آج بھی کسی طرح کا اتحاد مسلم محلوم میں نظر نہیں آ رہا اب اسے بڑی سنجیدگی سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ محلے کی جماعتوں کے لیٹر حاصل کرنے کے لیے سبھی امید وارد کوشش تو کر رہے پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جماعت کے ذمہ داروں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آخر کس بنیاد پر نماندوں کو وارد کے لیے چننا ضروری ہے میں سبھی واردوں کے بات نہیں کر رہا پر اکثر اردو ووٹرز والے واردوں کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی کسی کا قریبی ہے تو کوئی کسی کا بھائی ہے یا پھر اپنے رشتہ داروں میں رہتا ہے اب جماعت کے ذمہ داروں کو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس نمائندے کے حق میں فیصلہ کرے اب تو نوجوان نسل جماعتوں کے فیصلوں کو بھی تسلیم کرنا ہی چھوڑ رہی ہے اب اس سے بھی آگے سیاسی پارٹیوں کا دخل ایک ہی پارٹی کے نشان حاصل کرنے کے لیے بیٹ لگی ہوئے اور ہر کوئی کارپوریٹر کا دعویدار ہے اب اگر ٹکٹ ایک کو دیا جائے تو دیگر سب ہی ناراض ہو جاتے ہیں اس میں دو نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے آپ سے دشمنی بگز کینا ایک دوسرے کے لیے بڑھ جاتی ہے دوسری طرف پارٹی سے بھی وہ فرد کٹ جاتا ہے خیر سیاسی پارٹیاں کوئی آخرت میں تو فائدہ کرنے والی نیرتی لہذا ایک مومین محض سیاسی وجہ سے دوسرے بھائی سے نافرت کرنے لگتا ہے اور اگر صحیح کہوں تو محلے میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے ہی کارپوریشن چناؤں ہوتے ہیں کیا ایسا بھی سوال آ جاتا ہے پہلے ہی ہم ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں پہلے کی محبت آخورت بھائی چارہ کب کا ختم ہو چکا ہے اب تو عید کی مبارک بات بھی ہم وات سب کے ذریعے دیتے ہیں مطلب کس انتہا تک دنیا کی محبت نے نہ صرف بھائی چارہ کو ختم کیا ہے بلکہ دشمنی بھی اسی وقتی دنیا کے عوضوں کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں سیاسی پارٹیاں بھی بھلے پھر دوسرا امیدوار کتابی سماجی خدمات کو انجام دیتا رہے ہیں ایسے وقت میں محلے کے ووٹروں کی ذمہ داری ہے اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہتر نماندے کو چن کر کارپوریشن کے ایوان میں بھیجے تاکہ محلے کے مسائل کے ساتھ معاشرے کے سلکتے موضوعوں پر بھی سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کرے یہاں تو ایسا مسئلہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اسے خود پتہ نہیں کہ آخر کارپوریشن میں کیا کرنا ہے اومن یہی سمجھا داتا ہے کہ روڈ گٹر سڑک پانی یہی کام کارپوریٹر کا ہوتا ہے یہ کینان یہاں پہلے ہوا کرتا تھا پر آپ تو سمارٹ سٹی کے ماتھیت سبھی کاموں کو انجام دیا جا رہے ہیں بجلی پانی سبھی تو نیجی کمپنیوں کو بیچ دیا گیا ہے اور یہ تمام ہمارے مانیے پردان منتری کی دعاوں کا نتیجہ ہے خیر ریل سڑک سے لے کر یا نائی سی تک کو سبھی نیجی کمپنیوں کے حوالے کیا گیا ہے تو آخر کارپوریٹر کا کام کیا ہے کیا ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کرنا ہے پر سڑک گٹر سپانی کے ساتھ سماج معاشرے میں بہتر سہت بہتر تعلیم ادارے ہسپٹلز محلولہ میں بہتر علمی ادارے کالیجز اور بھی دیگر کاموں کو کس طرح نیام دیا جاتا ہے اس کے لئے کوش آ رہا ہے آخر کیا بات ہے کہ آج بھی سمارٹ سٹی تو ہو اور یہ پراخلیتی طبقے کے علاقوں میں سفائی کیوں نہیں ہوتی تو کچھ کام محلولوں کے بھی ہوتے ہیں غلیہ صاحب تب ہی رہتی آئے جب کچھرہ کوڑے میں یا کارپوریشن کی گاڑیاں آتی ہیں اس میں پھیکا جائے لیکن آج بھی کچھرے کی گاڑی صبح آتی ہے تو محلولوں کے لوگ سوتے رہتے ہیں ظاہر ہے سڑک کے کنارے پھینک دیا جاتا اس سے گندگی پھیل جاتی ہے تو کارپوریٹرا اسے غلیوں کا جائزہ لے کر صفائی کا خیاب رکھے بہت سارے کام ہیں پر پڑے لکھے لوگ نمائندے بن کر کارپوریشن میں جائیں گے تو آب آز اٹھا پائیں گے کوشش ہے ہونی چاہیے کہ جب نمائندے کو دیکھے تو وارڈ کا اندازہ لگائے جائے کہ کیا میار کا وارڈ ہو سکتا ہے جماعتیں کوشش کر رہی ہیں پر یہاں بھی تبدیلی بڑی شدت سے محسوس کی جاری ہے جو کہ بہتر معاشرے کے لئے اچھی نہیں ہے اور وہ ہے جماعت کی باتوں کو نظر انداز کر اپنی مرضی چلائی جاری ہے اس سے معاشرے کے بنیادیں کمزور ہو جاتی ہے جماعت کے ذمہ دار بھی اچھے ہو یہاں بھی اس کا اصول ہونا چاہیے یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں جو پائزہ والا رسوک والا یا سیاسی لیڈروں کے قریب جو رہتا ہے اسے ہی جماعت کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور تقوی پریزگار شخص کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی رائے تک پوچھی نہیں جاتی کیونکہ آج ہی ہم پیمانت تکیا گیا ہے کہ زیادہ دولت والا ہی اکلمند اور ہوشی آ رہے اگر اکلمند نہ ہوتا تو پھر دولت کیسے کماتا اور اتنا پیسہ کیسے کماتا تو ظاہر ہے تقریبا جماعتوں میں ایسے لوگ گھوسے بیٹے اور اس پر تاجب کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم قیامت کے آخری دور میں اور یہی سب کچھ ہوتا رہے گا خیر آج بھی کئی مسجدوں میں میٹنگیں جلاس کارپورٹر کے لیے نمائندوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے اس وقت تھوڑا جماعتوں کو مشکل ہوگا لیکن اس طرح کا بھی تجربہ اب ضروری ہے کچھ ہد تک اب سیاسی سرگرمیوں میں جماعتوں کا دخل صرف کسی ایک پارٹی کے حد تک محدود نہ ہوتے ہوئے قومی سطح پر کس پارٹی کو اوٹ دینے سے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے یہاں بھی سوچنا ضروری ہے جو بھی پہلے گفلت میں دن چلے گئے اسے بھول کر نئی شروعات جس میں بہتر قومی منصوبہ بند گئی کرتے ہوئے ہر فرد کی ترقی کے لیے جماعتوں کا میدان میں اترنا ضروری ہے وہی دوسری ور محلے کے نوجوانوں میں سنجیدگی ہونی چاہیے ہر حال میں اتحاد کا مزارہ کرتے وقت اپنے ذاتی مفات اور انانیت کو پسے پشت ڈال کر فیصلہ لے زیادہ کارپوریٹروں کو جتا کر کارپوریشن بھیج ہوگے تو آواز زیادہ بلند ہوگی اور کچھ حد تک بنیادی ضرورتوں کے ساتھ تحفظ کی بھی آواز کو بھی اٹھانا آسان ہو جائے گا اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ